حدیث نمبر 1211 حدیث نمبر چلیے چلو انہوں نے پہلے شروع کیا پہلے انہوں نے شروع کیا نا تو اس لیے آپ کل پہلے شروع کر لینا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تحجد کے لیے رات کو اٹھتے تو یہ دعا پڑتے اللہم لکا الحمدو انتا قیم السماوات والارض زمین اور آسمان کا تھامنے والے ومن فیہن ولکا الحمدو انتا نور السماوات والارض ومن فیہن ولکا الحمدو انتا ملک السماوات والارض یہ عبارت پڑو جلدی سے شاباش آسان الفاظ ہیں مشکل نہیں ہے وہی لے کہا حاکم تو میں فیصلے تیرے ہی طرف لے کے جاتا ہوں حاکم تو تجھے ہی حکم بناتا ہوں چلیے یہ دعا یاد کر لینے چاہیے حضرت حدیث نمبر نمبر ضرور پڑھا کرو حدیث کا تحجد سے پہلے آپ یہ دعا پڑھتے بہت ساری دعائیں تحجد کے وقت ثابت ہیں کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں زیادہ روایات میں وہ ہے کہ آسمان کی طرف دیکھیں انہ فی خلق السماوات والارض پڑھا کرتے تھے میں نے تجربہ کیا جب آپ اگر رات کو اٹھونا اور آسمان کی طرف دیکھو تحجد سے پہلے اس کا بڑا دل پہ اچھا اثر پڑتا ہے کیونکہ دماغ فریش ہوتا ہے آدمی بالکل خاموشی کا سما ہوتا ہے اور آسمان پہ یہ کہے کہ بے شک زمین اور آسمان کی پیدائش میں دن رات کی عدلے بدلے میں اقل مندوں کے لئے بڑی بڑی نشانی آئیں ظاہر ہے ابھی رات کی اندھیرہ چھٹ رہا ہے اور دن کی روشنی آنے والی ہے تو یہ اللہ کی بڑی قدرت کی نشانی آئیں شکریہ حدیث نمبر 1,2,1,3 جو رات کو اٹھے یہ دعا پڑھ کے یوں کہے یا آپ نے یوں فرمائے پھر دعا مانگے اس تجیبا لہو اس کی دعا قبول کی جاتی ہے فَإِن تَوَغَى وَصَلَّا قُبِلَ السَّلَاةُهُ اور اگر وضوح کرے نماز پڑھے تو نماز قبول ہوگی رواہ البخاری تو یہ بھی دعا ہے بہترین سمجھتے ہو یاد کر لینے شایئے یہ تو آسان ہے چوتھا قلمہ پڑھو تیسرا قلمہ پڑھو بس یہ دو قلمیں ہیں چلیں لا تزیق قلبی بعد ادھا دیتنی اللہ جب تُن ایک دفعہ ہدایت دی ہے تو میرے دل کو سیدھے راستے سے مت پھیرنا یہ دعا بھی تحجد میں ثابت ہے معاذ بن جبر رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی پاکیزہ طہارت کی حالت میں ذکر کر کے رات گزارتا ہے یعنی جب بستر پہ سو تو وضوح کر کے سو وضوح کر کے لیٹو اور لیٹتے وقت دعائیں پڑھو ذکر کرو اللہ کا جو دعائیں ثابت ہیں یا ویسے ہی اللہ کا ذکر کرو تو اس دوران اگر رات کو آنکھ کھل گئی تو جو دعا مانگو گے حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کریں گے یہ بھی فضیلت کی بات ہے رات میں آنکھ کھلے تو بھی دعا مانگنی شایئے رواہ احمد و عبود دعود حضرت عائشہ سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اٹھتے تو کیا سب سے پہلے زبان پہ کیا کلمات جاری ہوتے ہیں حضرت عائشہ نے فرمایا آپ نے وہ بات پوچھی جو اب تک کسی نے نہیں پوچھی پھر آپ نے فرمایا جب نبی رات کو اٹھتے تو قبر عاشرن دس دفعہ اللہ اکبر دس دفعہ الحمدللہ اور دس دفعہ سبحان اللہ و بحمد ہی پڑھتے پھر سبحان اللہ الملک القدوس دس دفعہ پڑھتے اور استغفار کرتے دس دفعہ لا الہی اللہ پڑھتے دس دفعہ تو وہی کلمہ ہوگی ہے نا لا الہ الا اللہ وہ احدہ لا شریک لہو لہو الملک ولہ الحمد وہو علا کل شہن قدیر پھر سبحان اللہ والحمدللہ والا الہ الا اللہ والا اکبر ولہ حولہ ولہ حوضہ اللہ باللہ تو یہ اسی معنی کی حدیث ہے ثم قال پھر یہ دعا مانگتے اللہم انی اعوذ بکا من ضیق دنیا و ضیقی یوم القیامہ اے اللہ میں دنیا کی تنگی اور آخرت کی تنگی سے تیری پناہ مانگتا ہوں دس دفعہ یہ دعا مانگتے پھر نماز شروع کرتے ہیں مختلف دعائیں مختلف مواقع بے ثابت ہیں چلیے یہ نماز کی دعا ہے پھر آپ تحجد میں یہ پڑھتے ہیں اس میں جو وجلہ ساناؤکا کے الفاظ ہیں جنازہ میں جو پڑھتے ہیں یہ ثابت نہیں ہے سمجھتے ہو جنازہ کا لقص سے نکالا ہے یہ ثابت نہیں ہے بہت کمزور روایت ہے یہ نہیں پڑھنا چاہیے بس اتنا پڑھنا چاہیے سبحان اللہ والحمدللہ والا الہ الا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ السمیع العلی من الشیطان الرجیم یہ دعا مانگتے اے لا میں تیری پناہ مانگتا ہوں شیطان مردوس سے من حمزی ونفخی ونفثی ونفثی ہمز کہتے ہیں شیطان کے وسوسوں کو جیسے قرآن میں آتا ہے اعوذ بکا من حمزات الشیاطین نفخ مانا پھوک مارنا اس سے بھی وسوسہ مراد ہے لیکن زیادہ پاورفل وسوسہ اور نفخ وہ پھوک جس میں تھوڑی سی تھوک بھی ہو تو یہ اور زیادہ پاورفل وسوسہ ہوگا نا یہ شیطان پھوکے مارتا ہے وسوسہ تو اس کو تعبیر کیا اب حقیقہ تل نہیں جانے چلیں یہ کیا چیز ہے الحبیہ کافی دیر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان رب العالمین پڑھتے پھر سبحان اللہ و بحمد ہی پڑھتے رات کو تحجد میں حویظ ربیہ ابن کاب کہتے ہیں کہ میں نبی کے پاس نبی کے کمرے میں میں نے رات گزاری یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ رات کا تحجد کیسے پڑھتے ہیں چلیں صحابہ اکرام دیکھو کیسے علم حاصل کرنے کے لیے نبی کے ساتھ سو جاہے کرتے تھے کہ ہم دیکھتے ہیں ربی کا رات کا معمول کیا ہے تحجد یہ بہت زبردست حدیث ہے اس کو پلے باندھلو بہت فائدہ پہنچائے گی آپ کو فرمایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان جو ہے نا تمہارے سر کے پچھلے حصے پہ تین گنے لگا دیتا ہے جب بندہ سوتا ہے اور ہر گرہ پر یہ لکھ دیتا ہے بہت لمبی رات ہے ابھی سوتا رہ رہا ہوں سے ابھی اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے فَإِنِسْتَيْقَزَا فَرْقُدْ سو جا فَإِنِسْتَيْقَزَا اگر انسان جاک کے اللہ کا ذکر کر لے بھئی ایک دم سے تحجد کے لیے نہیں اٹھ سکتا نا گہری نیند ہوتی ہے تو صرف اتنا کر لے آنکھ کھول کے اللہ کا ذکر کر لے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے اس میں ٹھیک ہے نا فَإِنْتَوَزَا اِنْحَلَّتْ عُقْدَتُنْ پھر اگر وضو کر لے بعض دفعیہ انسان کہتا ہے بھئی اور تحجد کون پڑے گا تو بھئی ہمت کر کے بس ذکر شروع کر دو بیٹھ کے تھوڑی دیر پھر تھوڑی سے ہمت کرو بولے چلو وضو کر کے دوبارہ سو جاؤں گا بھئی ٹھیک ہے لیکن جب وضو کر لیتا ہے تو ایک اور گرہ کھل جاتی ہے اور پھر فَإِنْسَلَّ اگر مسلے پہ آکے کھڑا ہو گیا نا تو تیسری گرہ بھی کھل گئی تو جو کیفیت اس وقت ہوتی ہے وہ کیفیت رہتی نہیں ہے شیطان یہ بتاتا ہے کہ ابھی تو کیسے نماز پڑے گا عجیب سی حالت ہو رہی ہے تیری تو بھئی یہ حالت آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی تو آپ نے فرمایا ایک اور گرہ کھل جاتی فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيْهِبًا نَفْسِ اور دل خوش ہوتا ہے اس کا اور طبیعت میں تازگی ہوتی ہے وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيصًا نَفْسِ كَسْلَان ورنہ خبیصِ نفس کے ساتھ صبح کرے گا سستی ہوگی اس کی طبیعت صبح جتنا آپ دیر سے اٹھیں گے تو اتنا طبیعت میں سستی ہوتی ہے اس سے چستی نہیں ہوتی ہے خوب سمجھ لو مجھے یاد ہے یہ صبح کا جو وقت ہے نا فجر سے لے کے زہر تک کا یہ وقت آپ سوتے میں گزار دو تو بھی زہر کے بعد وہی تھکاوٹ ہوگی جو جاکتے ہوئے میں گزارنے کے بعد ہوگی نہیں آری بات سمجھ وہ وہ رہتے ہیں کیا آپ بات کیے بھائی اگر میری جیب میں ایک لاکھ کا نوٹ ہوتا آپ کو نہیں دیتا پھر بھی تو یہ حقیقت ہے آپ صبح سے لے کے زہر تک جتنا اپنے آپ کو تھکاؤنا تو نہیں پتا چلتا ہے انسان کو زہر میں ویسے ہی تھکتا ہے انسان اس کی ایک میڈیکل ریجن بھی ہے ڈاکٹروں سے ہم نے پوچھا وہ کہتے ہیں صبح کے وقت میں اوکسیجن کا ریشو بہت ہوتا ہے فضا میں تاجوت کے وقت میں تو بہت ہی زیادہ ہوتا ہے پھر وہ آہستہ آہستہ کم ہوتا چلا جاتا ہے تو دوپہر کے وقت میں وہ ریشو کم ہو جاتا ہے تو وہ نیچرل تھکاوٹ ہے تو اس چستی کے کام کو آپ نے اس میں لگا دیا سونے کے ٹائم میں جو کسی اور ٹائم بھی ہو سکتا تھا ٹائم منیجمنٹ اسی کو تو کہتے ہیں نا کہ آپ اپنے ٹائم کو ایسے منیج کریں کہ کون سا کام کس کام کے لیے سوٹے بل ہے سمجھتے ہو جیسے صبح ناشتہ جو ہے نا اگر وہ آپ پراتھے وراتھے بھی پھوڑ دو تو وہ صحت کو نقصان نہیں پہنچاتے زیادہ صبح کے ٹائم پہ میٹیمولزم بہت تیز ہوتا ہے انسان کا تو پراتھے وراتھے صبح کا ناشتہ تبھی تو تگڑا ہوتا ہے نا لوگوں کا اب اے آپ لوگوں نے سنا ہوگا نا کہ صبح کھاؤ بادشاہوں کی طرح دوپہر کھاؤ درمیانے درجے کے کون لوگ ہوتے ہیں ان کی طرح رات کھاؤ فقیروں کی طرح اب آپ نے پراتھا کھا نہیں ہے تو آپ اگر صبح پرحز کروگے صبح آپ کھا رہے ہو سیلڈ کھا رہے ہو اور رات کو آپ پراتھے کھاؤگے تو پراتھے کھانے کی چاہت تو پوری ہوگی لیکن آپ کا انہ لیلہ بہت جلدی ہو جائے گا تو یہی پراتھا آپ نے شوقی یہ کھانے کا تو صبح کے ٹائم پہ کھالو اس میں کھانے کا بھی مزہ آئے گا حضم بھی ہوگا اور وہ نقصانات بھی نہیں ہوں گے تو یہ ایک ٹائم کو منیج کر دیا نا آپ کو لذت بھی حاصل ہوگئی اور صحت کو نقصان بھی کم ہوگا تو اسی طرح سونے کا جو ٹائم ہے نا وہ ایسا ٹائم ہونا چاہیے جس میں آپ ویسے کسی اور کام کے ہوئی نہیں دوپہر آدمی جو ہے نا دھوپ جب نکلی بھی ہوتی ہے ویسے ہی فارغ ہو چکا ہوتا ہے ہر کام سے دل نہیں لگتا اس کا تو وہ سونے کے لیے ٹائم ہے بہتنی اس میں آپ کو انرجی مل جائے گی پھر آپ آدھا گھنٹہ گھنٹہ سو گے اٹھو پھر رات تک پھر اور رات کا بھی ایسا ہی ہے پانی بھی بلا دو پانی پانی اچھا آپ لوگ کو پاپے ملتے ہیں صبح ناشتے میں یہ غم ہے آپ لوگوں کے یار یہ پاپے میں ویسے آپ کو بتا دوں نہیں کھایا گروہ یہ یہ نہیں کہ فائدہ مند نہیں ہے یہ بغایدہ صحت کے لیے نقصان دے چیزیں پاپا پاپا نہیں کھاؤ آپ حضرت عساس صاحب تو آپ لوگ کا دل رکھنے کے لیے کھاتے ہوں گے بچے کھا رہے ہیں تو ہم بھی بیٹھ کے ان کے بچاروں کو بارال پاپے نہیں کھانے کی چیز ہے نہیں پاپے سے تو ہزار گونہ اچھا پراتہ ہے چلو نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو عبادت کرتے آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتا تو صحابی نے پوچھا یارسول اللہ اللہ نے تو آپ کے خطائے معاف کر دی آپ نے فرمایا کیا میں شکر گزار نہ بنوں چلیے یار اس میں تھوڑی سی چینی جال دو بھائی کہاں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی شخص کے بارے میں بتایا کہ صبح تک پڑا رہتا ہے نا وہ سوتا رہتا ہے اٹھتے ہی نہیں ہے نماز کے لیے تو آپ نے فرمایا یہ وہ شخص ہے شیطان نے اس کے کان میں پیشاپ کر دیا سمجھتے ہو ان احادیث کا مفہوم ان احادیث کی روح کی طرف جانا چاہیے کہ اس کا مقصد کیا ہے باقی اس کی گہرائی میں جائیں گے شیطان کیسے پیشاپ کرتا ہے شیطان کے تو اس دن جب ہی کیا ہوگا اس طرح کی باتیں نبی سے پوچھیں اور نہ ہمیں ان چیزوں پر بحث کرنے کی اجازت میں بس صحابہ بھی سمجھ گئے اس کا مقصد کیا ہے کہ بہت ہی برا ہوا ایس بندے کے ساتھ جو صبح پوستیوں کی طرح فجر نہیں پڑتا اور پڑا سوتا رہتا ہے نا بہت برا ہوئے شیطان حق کے گیا ہے اس ماہ شیطان آپ فجر نہیں پڑھو گے تو شیطان کو پیشاپ کی جگہ ہی نہیں ملے گی اتنے چھڑھٹے کان ہیں اس کا صل اللہ علیہ وسلم یہ حدیث نمبر حضرت امی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات گھبراتے ہوئے بیدار ہوئے آپ نے فرمایا سبحان اللہ کیا رات کو اللہ نے خزانوں کو نازل کیا وما انزل من الفتن اور کیسے کیسے فتنوں کو نازل کیا تو اس سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ آپ کو خواب میں بشارتے ہوئی ہو نعمتیں ملی ہوں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خواب میں خزائن سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ یہ بتایا ہو کہ آپ کی امت کو یہ خزائن ملنے والے ہیں اور فتنے بھی آنے والے ہیں جو بعد میں جو مسلمانوں میں آپس میں تلواریں چلیں حدیث میں ان کا بھی تذکرہ ہے کہ میں وہ فتنے دیکھ رہا ہوں جو بادل کے ٹکڑوں کی طرح دھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح اس امت پر آنے والے ہیں تو جو بعد میں جو اختلافات ہوئے اور جو تلواریں چلیں تو وہ پہلے سے آپ کو خواب میں بتا دیا گیا چلیے آگے آپ نے فرمایا کون ہے جو کمرے والیوں کو جگائے یعنی اپنی ازواج کے بارے میں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہوا کہ ابھی امت میں کتنے فتنے آنے والے ہیں تو نماز کی طرف توجہ کرنی چاہیے تو آپ نے کہا کہ کون ہے جو میرے گھر والوں کو جا کے جگائے تاکہ وہ تحجد پڑھیں پھر آپ نے فرمایا ربا کاسیتن فی الدنیا آریتن فی الاخرہ بہت سی عورتیں دنیا میں لباس پہننے کے باوجود آخرت میں برہنہ شمار ہوں گی رواہ البخاری نبی کے دور میں ایسا تھا نہیں کہ عورتیں ایسے چس لباس پہنے لیکن آپ نے دوسری حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا قربے قیامت میں ایسی عورتیں پیدا ہوں گی جو لباس پہننے کے باوجود برہنہ ہوں گی تو یہ وہی لباس ہے جو بہت باریک لباس ہے یا بہت چس لباس جو عورتوں میں رائج ہو گیا ہے آخرت میں اللہ کی نظر میں ان کا شمار لباس پہننے والی عورتوں میں نہیں ہوگا چلیے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا کی طرف آتا ہے جب رات کا آخری اقتہائی رہ جاتا ہے یقول اور آکے کہتا ہے مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِبَ لَهُ کون ہے جو مجھے پکارے میں اس کی دعا کو خبول کروں کتنا پیارا وقت ہوتا ہے مَنْ يَسْأَلُونِي فَأُعْطِيَهُ کون مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کروں مَنْ يَسْتَغْفِرْ لِي کون مجھ سے گناہوں کی مغفرت طلب کرے فَأَغْفِرَ لَهُ میں اس کے گناہ معاف کروں مَتْفَقُنْ عَلَيْهِ اللہ رات کو آسمان دنیا پہ آتے ہیں وہی پھر اس پہ بھی بعض لوگ فضول قسم کے اشکالات کرتے ہیں دنیا میں تو ہر جگہ رات ہو رہی ہے کہیں نہ کہیں تو کیسے آتا ہی رہتا ہے تو بھئی اللہ ہے وہ اللہ کے باتیں اللہ ہی جانے ہیں ہمیں جس جو ہمیں پیغام دیا جا رہا ہے وہ یہ دیا جا رہا ہے کہ یہ وقت اللہ کے متوجہ ہونے کا وقت ہے اس وقت اللہ آپ کی طرف خصوصی توجہ کرتا ہے تو اس توجہ سے فائدہ اٹھاؤ اس کو ہمیں یوں سمجھایا گیا کہ آسمان دنیا پہ آتا ہے بس اب اللہ جانے اس کی ذات کی گہرائیوں میں ہم نہیں جا سکتے چلیں اصلاف کا یہی مذہب تھا کہ ان آیتوں میں تعویل کیے بغیر ان کو اپنی اصل پہ رکھا جائے اور ان کے تعمق اور غور و خوض نہ کیا جائے ان میں ٹھیک ہے بس اللہ آتا ہے آتا ہے کماہو علائق و مشانی ہمیں نہیں بتا اور جو ہے متاخرین نے تعویل کیا کہ اللہ کے آنے سے مراد اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے تو اسلم یہی ہے کہ تعویل بھی نہ کی جائے ٹھیک ہے نا لیکن جنہوں نے تعویل کیا ان کو گمرا قرار دینا ٹھیک نہیں ہے انہوں نے بھی تعویل امکان کے درجے میں کیا یقینی درجے میں تھوڑی کیا انہوں نے کہا ہو سکتا ہے اس کا یہ مطلب ہو یقینی درجے میں تعویل نہیں کیا اس میں صلفی حضرات میں بھی بعض لوگوں نے بہت تشدد کیا اور ہمارے بھی بعض لوگوں نے بڑا تشدد کیا ہمارے ان لوگوں نے بعض لوگوں نے سب کی بات نہیں کر رہا انہوں نے جن جو ان لوگوں کو برا بلا کہنا شروع کر دیا جو ان میں تعویل نہیں کرتے اور کہتے ہیں یہ اپنے حقیقت پر ہیں کماہو لائقم بشانی ان کو برا بلا کہنا شروع کر دیا کہ یہ مجسمہ ہیں یہ ترسیم کے گوئے قائل ہیں تو وہ بھی غلط ہے اور جو متاخرین کو جن لوگوں نے برا بلا کہنا شروع کیا وہ بھی غلط کیونکہ انہوں نے بھی امکان کے درجے میں تعویل کی ہے کہ ہو سکتا ہے اس کا یہ مفہوم ہو اور لغت میں اس کا احتمال تو ہے نا کہ ہو سکتا ہے واقعی یہ مفہوم ہو تو اسلم راستہ وہی ہے جو اسلاف کا تھا کہ بلا کسی تعویل کے ان آیتوں کو ان حدیث کو اپنے ظاہر پر رکھا جائے اور جیسے نبی اور صحابہ نے بغیر کسی تعویل کے بیان کر دیا ہم بھی بغیر کسی تعویل کے ان کو ایسے ہی بیان کریں اور جو اس کے مفہوم میں غور کی کوشش کرتا ہے اسے کہے بھئی کما ہوا لائقم بشانی استواء علی العرش کما ہوا لائقم بشانی لہو الیدن لاکا یدینا لہو وجہن لاکا وجہینا ٹھیک ہے نا اسلم راستہ یہی ہے بہرحال چلیں حضرت جابر سے روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات میں ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جس میں کوئی بھی شخص دعا مانگتا ہے تو اللہ اس کی دعا قرد نہیں کرتے مگر وہ گھڑی اللہ نے چھپا دی ہے ایسی گھڑیاں ہمیشہ چھپائی جاتی ہیں جیسے جمعہ کی دن ایک ساتھ ہے لیلت القدر کو چھپا دیا تو اس طرح لیکن کچھ اشارہ دے دیا کہ اسی کے بیچ میں ہے وہ تو پوری رات میں کوئی گھڑی ایسی ہوتی ہے جس میں دعا لازمی قبول ہوتی ہے مجھے اب ڈر ہے کہ آپ لوگ ایسا نا رات ساری رات عشاء کے بعد سے بیٹھ جاؤ اللہ چار شادیاں کڑا دے چار شادیاں کڑا دے تو ایک نے صبح فجر تک یہی مانگتے رہو کوئی وہ گھڑی تو آئی گی نا ایک ٹائم پر تھا کر کے لگ جائے گی دھڑا دھڑا آپ کی شادیاں شروع ہیں طلبہ کو مغفرت سے زیادہ شادیوں کا شوق ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جب شادی ہوں گی تو مغفرت تو خود ہی ہو جائے گی اس ٹینشن کی وجہ سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت اہم حدیث ہے اللہ کو سب سے محبوب نماز دعود علیہ السلام کی نماز ہے اور سب سے اچھے روزے بھی کون سے ہیں دعود کے روزے ہیں دعود علیہ السلام کے کیسے وَكَانَ يَنَعَمُ نِسْفَ اللَّئِ دعود علیہ السلام آدھی رات سوتے تھے وَيَقُومُ ثُلُثَهُ پھر اقتہائی رات عبادت کرتے تھے وَيَنَعَمُ سُدُثَهُ پھر چھٹا حصہ سو جاتے تھے بھئی یہی بن جائے گا نا ٹوٹل اور یہ رات جو شروع ہوتی ہے یہ شروع ہوتی ہے عشاء کا وقت شروع ہوتے ہوئے اور صبح و صادق کہ جتنے گھنٹے ہیں وہ آپ نکال لیں تو آدھی رات آپ سوئیں بہت سونے کا ٹائم مل لے گا عشاء کے بعد آپ سو جائیں آدھی رات سوئیں پھر آپ ایک تہائی رات تک عبادت کریں وَن تھرڈ اور چھٹا حصہ باقی رہ جائے گا وہ اس میں دوبارہ سو جائیں یہ دوبارہ سونا بھی بہت ضروری ہے اگر آپ تحجد پڑھو ساری رات یا آدھی رات یا آخر حصہ تو فجر نہیں پڑی جاتی انسان سے نیند آرہی ہوتی اس میں فریش نہیں ہوتا تو یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس کا بڑا فائدہ ہے کہ آپ تحجد پڑھنے کے بعد دوبارہ تھوڑی دیر سو جائے بہت فریش ہو جاتا ہے پھر دوپہر تک آدمی کو نیند نہیں آتی پھر دوپہر کے بعد تھوڑی دیر قیلو لگ کریں بہترین زندگی آپ کی حسی خوشی گزرے گی صحت کے ساتھ اللہ کی معرفت کے ساتھ صحت بھی اچھی دماغ بھی اچھا دماغ بھی تیز ہو جائے گا آپ کا چلو اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمایا مشورہ دینا بہت آسان ہے نصیحت کرنا بہت اشکر ہم جب جلدی سونے کے لئے لیٹتے ہیں تو بچوں کی آواز آتی ہے ٹین پین ٹین پین کی پھر جا کے دل کرتا ہے یہ ساری حدیثیں جتنی ہم نے پڑھی ہیں بچوں کو ایک ایک سنا کے ہر حدیث پہ ایک تھپڑ لگا ہے یہ نہیں مانتے قرآن حدیث کو بچے گاؤں دہاتوں میں بڑے اچھا معامل ہے کبھی جاؤں نا مغرب کے بعد یہ لائٹ نے سارا بیڑا گھرک کیا ہے حکومت کو چاہیے کہ مغرب کے بعد لوٹ شیڈنگ شروع کرے فجر تک بس صحیح بات ہے صرف پنکھیں چلیں روشنی نہیں ملے گی ایسا پنکھیں ہی بند ہو جائے پھر سویں گے کیسے گرمی میں پنکھیں چلیں اور روشنی ختم نہ کمپیوٹر نہ موبائل سب آف یار کچھ دن ٹریننگ کے لیے گورنمنٹ یہ کام کریں تو جیسے ہی آپ کو پتا ہے رات کی جلدی سونے کی نیند اتنی صحت کے لیے مفید نہیں ضروری ہے یہ شگر کی بیماری اکثر رات کو دیر سے سونے سے ہوتی ہے یہ ریپورٹ ہے میں نے خود پڑھی ہے یہ مستند ریپورٹ ہے آپ کتنا خیال کریں شگر نہ ہو آپ کو لیکن اگر آپ رات کو دیر سے سوتے ہیں تو آپ کو شگر کا اٹیک کا بہت زبردست خطرہ ہے آپ کو اور ابتدائی رات میں چند گھنٹوں کی نیند میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ صحیح جو سونے کا ٹائم ہے نو بجے شروع ہوتا ہے وہ پتا ہے آپ کو سلمان احمر صاحب نیور شاپ کروائی تھی بڑے زبردست اس میں سونے کی ٹائمنگ تیکھ دور میں نے ان کو فون کیا انہوں نے رات کو اٹھایا گیارہ بجے لیکن یہ کہ آپ ان کا فون کرو بھئی صبح دو بجے آپ سے ملاقات کروں گا میں صبح دو بجے کا مطلب ان کا ہوتا ہے رات دو بجے کیونکہ وہ ان کی صبح اور واقعی آپ نو بجے سو اچھا اس ٹائم پہ سونے میں آپ تھوڑی دیر میں بہت زیادہ فریش ہو جاتے ہو بارہ بجے کا جو ٹائم ہے گہری نیند میں گزرنا چاہیے سمجھ رہے ہو بارہ بجے کا ٹائم بہت گہری نیند میں گزرنا چاہیے آپ کا تو نو بجے سو جاؤ گے تو یہاں جامعے میں بھی قانون پاس کروایا تو تھا پتہ نہیں پھر وہ اس پر عمل ہوا رہے ہیں نہیں ہو رہا جامعے میں قانون پاس کروایا تھا کہ طلبہ کھانا کھائیں عشاء کی نماز پڑھ کے فوراں سو جائیں اور پھر یہ تقرار مطالعہ رات کو اٹھ کے ہو تحجد ہو پھر تقرار مطالعہ ابھی کتنے بجے سوتے ہو آپ لوگ غلط طریقہ ہے نی یہ تو وہی پوستی والا صبح ساڑھے سات بجے سے کلاسیں شروع ہو جاتی ہیں تو ایک بجے جب سو گئے تو پھر تحجد بھی اگر پڑھو گے تو نیند تو پوری نہیں ہوگی پھر آپ کی نیند تو پوری نہیں ہوگی چلو ایسا ہی ہونا چاہیے ہمارے دارالفتہ میں بھی ایسا ہی تھا ہم چار بجے اڑ جاتے تھے دارالفتہ میں حضرت کے دور میں اور چار بجے طلبہ جس نے تحجد پڑھنی ہے تحجد پڑھی کچھ کتاب لے کے بیٹھ جاتے تھے تو وہ مطالعہ کرتے تھے صف میں بیٹھ کے تو بڑا زبردست سٹ اپ تھا ہم تو ایسا زبردست ترتیب تھی ہماری چار بجے اٹھ کے شروع نماز پڑھتے تھے یار یہ موبائل نے بڑا عذاب میں لائے لوگوں کو موبائل کو آپ استعمال کرو دس بجے پابندی لگا دو دس بجے موبائل کہیں لوکر میں رکھ دو جا دیکھو ہی نہیں اس کو چلے یار چلے کتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اچھا معمول ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ حضرت دعوت علیہ السلام کا دعوت علیہ السلام کا روزہ کیسا تھا یسوب یومن ویفتر یومن ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن ناغہ کرتے تو اس میں بھی یہ فائدہ ہے کہ جسمانی قوت بھی کمزور نہیں ہوتی اور روحانی قوت بہت حاصل ہوتی کیونکہ کنٹینئی روزہ رکھنے سے آدمی اس کا عادی ہو جاتا ہے تو ایک دن روزہ ایک دن چھوڑا تو بہت مشکل ہوتا ہے ایسا روزہ رکھنے نفس کے خلاف مجاہدہ بہت ہے مگر صحت خراب نہیں ہوتی ریکووری ہو جاتی ہے نا انگلے دن تو یہ سب سے بہتر روزہ ہے چلیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اول لیل میں آرام کرتے اور آخر میں عبادت کرتے جب زوجہ کے پاس جانے کی حاجت ہوتی تو اس وقت جاتے پھر سو جاتے اور پھر فجر کی ازان کے وقت اٹھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی زوجہ کے پاس اگر جانے کی خواہش ہوتی تو وہ بھی رات کے آخری حصے میں یہ بھی افضل ہے کہ رات اگر زوجہ کے پاس جانا ہے تو آپ سو جلدی جائیں ٹائم پہ شادی شدہ لوگ جو ہوتے ہیں جب شروع شروع میں شادی ہوتی ہے تو آپ ان کو دیکھو صبح ایسے آئے ہوئے ہوتے ہیں آنکھیں سوجیوی ہوتی ہیں جیسے کہ انہیں مارا ان کو زائد بھائی کو دیکھ لو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز رات کو تحجد کے لیے اٹھتے اس کے بعد اپنی زوجہ کے پاس جاتے اس کے بعد پھر دوبارہ آرام کرتے اور ویسے بھی جب انسان زوجہ کے پاس جائے تو اس کو اس کے بعد تھوڑی دیر آرام کرنا چاہیے چلیں پھر آپ اٹھتے اس کے بعد پھر آپ جنابت کا غسل کرتے اور جب جنابت کا غسل آپ پر لازم نہیں ہوتا تو حضور کر کے نماز پڑھاتے چلیں لیکن اس کے علاوہ بھی نبی کا معمول رہا ہے عام معمول تو یہی تھا مگر کبھی ایسا معمول ہوتا ہے کہ ساری رات یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم شروع میں تحجد پڑھتے پھر آرام کرتے پھر تحجد پڑھتے پھر آرام کرتے تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کو کسی بھی وقت آرام میں دیکھنا چاہتے تو آرام میں دیکھ سکتے تھے جب ہم دیکھنا چاہتے کہ نماز پڑھ رہے تو یعنی رات کے ہر حصے میں آپ نے نماز بھی پڑھی اور ہر حصے میں آپ نے آرام بھی کیا تو یہ ایک عام معمول ہے لیکن اس معمول سے ہٹ کے بھی نبی نے بعض دفعہ انسان کی روٹین چینج ہو جاتی ہے معمول کوئی وفد آگئے آپ کے پاس آپ کو دن میں آرام کا ٹائم نہیں ملا تو رات کی نیند کا وقت بڑھا دی آپ نے بعض دفعہ دن میں آرام کا ٹائم زیادہ ملا تو رات کی نیند آپ نے کم کر دی تو یہ معمول ایک جیسا نہیں رہے اس میں تبدیلی ہوتی رہی ہے چلیں خلاصہ یہ ہے کہ کچھ کر لو سب سے بہتر یہ ہے کہ رات کے آخری حصے میں اٹھیں اور پھر تھوڑی دیر دوبارہ آرام کریں سب سے بہتر تحجد کا یہ طریقہ ہے اتنی حدیثیں پڑھنے کے بعد بھی اگر تحجد کی توفیق نہیں مل رہی ہے تو ہم لوگ کا اللہ ہی پوچھے گا پھر ہم سے چلو آج میں نو بجے سو جاؤں گا انشاءاللہ سلام تو مجھے غیرت آتی ہے یار کیسے سویں یار نو بجے آج دعوت کیے کسی نے دعوتوں سے جان چھوٹے گی تو ہوگا نا مسئلہ وہ دعوت جنہوں نے کی ہے وہ بہت ہی کلوز آدمی ہے وہ نہیں جاؤ گے تو نراز ہو جائیں گے چلو حضرت ابو امامہ سے روایتیں نبی نے فرمایا رات تحجد کی نماز کو لازم پکڑو اس لئے کہ دعب الصالحین قبلکم تم سے پہلے نیک لوگوں کی خصلت ہے سارے پیغمبر بزرگان دین ہمیشہ سے تحجد پڑھتے آئے ہیں رب کو قریب کرنے کا ذریعہ ہے وہ مکفرت لسیعات گناہوں کی معافی کا ذریعہ منحات عن الاسم اور گناہ سے روکنے والی چیزیں آگے حدیث آری ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ فلا تحجد بھی پڑھتے ہیں اور چوری بھی کرتا ہے ایک شخص آپ نے فرمایا یہ تحجد اس کو انغریب اس چوری سے روک دے گی اس کا بڑا فائدہ ہے حضرت ابو سعید خدری سے روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین آدمی ایسے جن کو دیکھ کہ اللہ ہستے ہیں یہ بھی کنایاں ہیں کہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں ایک جو رات کو تحجد کے لیے کھڑا ہو جائے جب نماز میں لوگ صفے تیار کر رہے ہوتے ہیں وہ عمل اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے جب دشمن کے سامنے لڑنے کے لیے مجاہدین صفے بنا رہے ہوں چلو نبی نے فرمایا سب سے زیادہ انسان اللہ کے قریب رات کے آخر حصے میں ہوتا ہے فی جو فی اللہیل آخر اگر تم میں اس کی صدات ہے کہ تم اس وقت اللہ کو یاد کرو تو کر لیا کرو آگے حدیث نمبر یہ زاہد بھائی کے لیے سپیشل حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس پر رحم کرے جو رات کو تحجد کے لیے قیام کے لیے اٹھے اور اپنی بیوی کو بھی اٹھائے اور اگر بیوی نہ اٹھے تو اس کے چہرے پہ پانی ڈالے اور اللہ اس عورت پہ بھی رحم کرے جو رات کو تحجد کے لیے اٹھے اور نماز پڑے اور اپنے شوہر کو جگائے اگر وہ نہ اٹھے تو اس کے چہرے پہ پانی ڈال دے اپنی بیگموں کو جا کے یہ حدیثیں سنا دو کتنے لوگ شادی شدہ ہیں اس مجلس میں صرف دو آدمی شادی شدہ ہیں باقی سارے چلو سب سے زیادہ نبی نے فرمایا رات کے آخری اس سے میں دعا قبول ہوتی ہے اور فرض نماز کے بعد چلیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زاہر باطن سے نظر آئے گا باطن ظاہر سے یعنی دیواریں بہت شفاف ہیں میں نے اوسیلیہ میں گیا ہوں تو شیشے کے کمرے بنے ہوئے ہیں بڑے خوبصورت کمرے ہوتے ہیں اس میں سن لائٹ آتی ہے وہ صرف دیواریں محفوظ رکھنے ظاہر پرائیویسی تو اس میں نہیں ہوتی لیکن آپ کو ہوا سے اور وہ الگ ہی اس کا حسن ہوتا ہے تو جنت میں اللہ نے ایسے کمرے بھی بنائے ہیں جلو وہ فرمایا ان لوگوں کے لئے ہیں کہ لمن علان الکلام جو بات نرم انداز سے کرے سختی سے بات کرنا آج کل بات شروع گالی سے ہو رہی ہے نرم انداز سے بات کرے اطعام الطعام لوگوں کو کھانا کھلائے کرے وطابع السیام کسر سے روزے رکھا کرے وصلہ باللیلی والناس نیام لوگ جب سو رہے ہیں اس وقت اٹھ کے نماز پڑھا کرے چلو عبداللہ بن عمر بن الاز سے نبی نے فرمایا کہ عبداللہ تم فلاں کی طرح نہ ہو جاؤ جو رات کو تحجد پڑھتا تھا پھر اس نے چھوڑ دی تحجد تو اس سے پتہ چلتا ہے کوئی نیک کام کا جب آپ کا معمول بن جائے تو اس کو چھوڑنا پھر مکرو ناپسندید آئے کیونکہ اللہ نے آپ کو ایک توفیق دے دی آدت پڑھ گئی اب کیوں چھوڑ رہے ہیں اس کو متفقن علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت دعود علیہ السلام دعود علیہ السلام کی تحجد کا حدیث میں بہت ذکر ملتا ہے ان کے روزے اور تحجد کا کیونکہ قرآن نے ان کی عبادت کا خاص ذکر کیا اور دیکھو دعود آج کوئی صوفی ہوتا ہے نا تو بالکل صوفی ٹائپ کا ہوتا ہے وہ دعود علیہ السلام جو تھے وہ کمانڈر تھے جنگ کے اور جالوت کو انہوں نے قتل کیا جو دشمن کا سب سے طاقتور بادشاہ تھا نا جالوت اس کو قتل کیا تو اور بڑے زبردست تدبیر ان کی دنیا کو فتح کیا انہوں نے اور عبادت گزار اتنے زیادہ آج یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہوتی کوئی صوفی ہوتا ہے تو کسی کام کا نہیں ہوتا وہ نماز میں برور لگاوا ہے بس نہ کوئی نقشے بنا سکتا ہے نہ کوئی لڑائی کر سکتا ہے نہ کسی جالوت کو قتل تو دور کی بات کسی کا پتاخا پھٹے تو اس کا وضع ٹوڑی جائے گا اور اگر وہ اس طرف آگے ہوتا ہے تو عبادت میں پیچھے ہوتا ہے پھر وہ محلے کا غنہ بدماش ہوگا وہ عبادت میں پیچھے ہو دونوں چیزیں جمع ہونی چاہیے ہاں بہت سے اکابر تھے ہمارے یقینا دعوت علیہ السلام اپنے گھر والوں کو رات کو اٹھا کے کہتے ہیں اے حال دعوت کھڑے ہو جاؤ نماز پڑھو یہ ایسی گھڑی ہے جس میں اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرتے ہیں جادوگر کی دعا قبول نہیں ہوتی اور عشار عشر لینے والا ظلمن ظالم حکمران جو لوگوں سے ظلمن ٹیکس لے رہے ہوتے ہیں سمجھتے ہو فرض نماز کے بعد نبی نے فرمایا سب سے افضل نماز تحجد کی ہے حدیث نمبر ایک شخص نبی کے پاس آئے رات کو تحجد پڑھتے ہیں صبح کو چوری کرتے ہیں آپ نے فرمایا یہ تحجد کی نماز ان کو اس برائی سے انقریب روک دے گی نبی نے فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی کو رات کو تحجد کے لیے اٹھائے اور دونوں مل کے نماز پڑھیں تو دونوں ذکر کرنے والے اور ذکر کرنے والیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے کیوں قرآن میں آتا ہے اللہ نے فضلت بیان کی زاکرین اور زاکرات تو اس کے لیے دو رکت بھی تحجد کی کافی ہے اللہ تعالی زاکرین میں شمار کر دیں گے دونوں کا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری امت میں سب سے عزتدار لوگ ہوئے ہیں جو قرآن جن کو آتا ہے چاہے وہ الفاظ کے لحاظ سے آتا ہو امانہ مفہوم کے لحاظ سے آتا ہو جو قرآن کے حاملین ہیں اور جو رات کو تحجد پڑھتے ہیں چلیں بھائی کچھ نیت کر لیا کرو ایسی حدیثیں سن کے نا چلو عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میرے والد حضرت عمر رات کو اٹھتے جب چاہتے اور جب وہ تو پتہ نہیں کب سے عبادت کر رہے ہوتے لیکن رات کے آخری حصے میں سب اہل و آیال کو اٹھا دیا کرتے تھے یہ بھی دیکھو گھر والوں میں شفقت بھی ہے نا کہ اپنا آپ تو زیادہ عبادت کریں لیکن گھر والوں کو تو ان کے آرام کا خیال کریں نا تو حضرت عمر رات کے شروع کے حصے میں عبادت شروع کر دیتے لیکن گھر والوں کو کب اٹھاتے آخری وقت میں ان کو سونے دیتے آرام کرنے دیتے ایسا نہیں کہ خود پہلے رات سے شروع کر دی تو سب کو اٹھا دیا چلو جی میں جتنا نیک ہو تم بھی اتنے نیک بنو وہ کہیں گے بھئی آپ زبردستی کیوں ہمیں نیک بنا رہے ہیں آج کل لوگوں نے تحجد کے بجائے ارتغل ڈراما رات کو لگا کے دیکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں اس میں سواب ملے گا تو رات کے آخری حصے تک دیکھتے رہتے ہیں ایسے بہت سے لوگوں کو میں جانتا ہوں ارتغل ڈراما لگا کے اور یہ بھی غنیمت ہے کہ انڈیل فلمیں نہیں لگا رہے ہیں آپ کہیں گے یہ دو طوبت و دراما تو اگر آپ ان کی ماضی کا حال دیکھ لیتے تو کہتے ہیں یہ ڈراما اس سے اچھا ہے وہ فلمیں لگا کے پوری رات دیکھ رہے ہوتے ہیں حضرت انصر روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہینے میں جب روزے نہیں رکھتے تو ہم یہ سمجھتے کبھی روزہ رکھیں گے ہی نہیں اور جب روزہ رکھنے پہ آتے تو ہم یہ سمجھتے کبھی ناغہ ہی نہیں کریں گے اور آپ جب چاہتے ہیں ان کو نماز پڑھتے ہوئے رات کو دیکھ سکتے تھے اور جب چاہتے ہیں ارام کرتے ہوئے دیکھ سکتے تھے رواہ البخاری تو روزوں میں ایک سنت یہ بھی ہے کہ پہ در پہ رکھنا شروع کرو جب تک جاؤ تو چھوڑ دو اتنا چھوڑو کہ صحت مکمل بحال ہو جائے پھر رکھنا شروع کرو چلیں حضرت عائشہ روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو سب سے محبوب وہ عمل ہے جو پابندی سے کیا جائے اگرچہ وہ عمل میں تھوڑا ہو متفق ملے حضرت عائشہ سے روایت نبی نے فرمایا کہ وہ عامال کرو جن کی تم طاقت رکھتے ہو اس لئے کہ اللہ نہیں تھکے گا تم تھک جاؤ گے یعنی تم بہت زیادہ اللہ کی عبادت کرو گے تو اللہ تھوڑی اکتا جائے گا تو اس لئے اتنا کرو جتنا جتنا برداشت کر سکتے ہو یعنی یہ نوافل مراد ہے فرائض تو بہرحال پورے کرنے ہی کرنے ہے حضرت عائشہ سے روایت نبی نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی شخص اپنی نشات کے مطابق نماز پڑھے یعنی جب طبیعت میں تازگی ہو اور جب وہ تھک جائے تو بیٹھ جائے صحیح ہے نا بہت زیادہ نفس پہ جبر کر کے نماز پڑھنا کہ انگر آئے گر رہے دائیں بائیں بلڈ فریشر ہائی ہو رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے حضرت عائشہ سے روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب نماز میں کسی کو اونگ آنے لگے تو وہ آرام کر لے یہاں تک کہ نیند دور ہو جائے لیکن اس سے وہ اونگ مراد ہے جو تھکاوٹ کی وجہ سے بعض لوگ ویسے ہی خامخمی سہار دن اونگتے رہتے ہیں وہ اسی طرح پڑھ لیں ورنہ ان کی نماز وہ تو کبھی نماز ہی نہیں پڑھیں گے نا بعض پوستی ہونے کی وجہ سے اونگتے ہیں نا ویسے فٹ فٹ رہیں گے جیسے نیت باندیں گے اونگنا شروع کر دیں گے تو وہ اس میں مراد نہیں ہے وہ ایسے ہی پڑھ لیں تھکاوٹ کی وجہ سے اونگ آ رہی ہے تو پہلے آرام کر لو ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے نفس کو برا بلا کہنا شروع کر دے نیند کی حالت میں الٹی دعائیں پڑھنا شروع کر دے بددعائیں نشے میں انسان ہوتا ہے نا تو سب صحیح صحیح باتیں ہیں تو ایسے نیند میں بھی غنونت میں بھی واضح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے دین آسان ہے اور کوئی شخص بھی دین سے لڑنے کی کوشش کرے اور اس پہ غالب وجہ ایسا ہو نہیں سکتا کیا مطلب کہ نوافل میں اور اللہ کی اطاعت میں بہت زیادہ اپنے نفس پہ جبر نہ کرو کیونکہ اگر تم ایسا کرو گے تم یہ سا ہو کہ تم دین پہ غالب آ جاؤ تو ایسا نہیں ہو سکتا دین بہرحال تم پہ غالب رہ یعنی ایک ایسا پہلوان ہے جس سے تم پچھاڑ نہیں سکتے تو اپنی حیثیت دیکھ کے آدمی پہلے ہی دیکھو ایسا ہے اپنے طاقت فر سے آپ لڑ پڑو اور اسے گرانے کی کوشش کرو تو ایسا ہوگا نہیں تو دین میں عبادت ہے تو اتنی ہے اتنی ہے اتنی ہے اتنی ہے نیکی کی تو کوئی انتہا ہے ہی نہیں تو اگر آپ نیکی کی انتہا تک پہنچنے کی کوشش کرو گے تو نیکی پھر بھی غالب آ جائے گی آپ نہیں پہنچ سکتے انتہا تک تو اس لئے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں کتنی زبردست تعلیمات ہیں نا میری صحت کتنی اجازت دیتی ہے جس میں دیگر فرائض واجبات نہ چھوٹے ہیں اور حقوق العباد میں نہ چھوٹے ہیں تو اس میں میں کتنا آگے جا سکتا ہوں فسد دیدو کا مطلب سیدھے سیدھے چلو درست اعتدال کی راہ اشتیار کرو وقاربو اللہ کا قرب حاصل کرو وابشرو اور خوش رہو کیا مطلب جتنی اللہ توفیق دے رہا ہے ہاں گناہوں سے بچنا تو لازمی ہے فرائض واجبات تو پورے کرنے پڑیں گے نا اس کے بعد اپنی حیثیت کے مطابق جو نیک کام کی توفیق مل رہی ہے تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو خوش رہو اس پہ پھر خام خام میں وصفصے نہ لے کر آو میں تو بہت پیچھے رہ گیا میں تو جہنم میں جاؤں گا اس سے موٹیویشن نہیں ملے گی ان طرح وصفوں میں مفتلا ہوگے برباد ہو جاؤ گے یہ ان صحابہ کو کہا جا رہے ہیں جو بہت زیادہ عبادت میں آگے گئے تھے آپ لوگ اس میں خوش فہمی مفتلا نہ ہو آپ کہنے گا اچھا اس کا مطلب ہمیں اتدال سے کام دینا پڑے گا تو ہم کر کیا رہے ہیں جو اتدال سے کام دینا پڑے گا ہم کون سا کوئی تیر مارا رہا ہے ہمیں تو کچھ عبادت بڑھانے کی ضرورت ہے چلو آپ لوگ بہت خوش ہو رہے تھے منت دلجا تو رات کا آخری حصہ دلجا تاریخی کو کہتے ہیں نا عدل جل لیل تو رات کے آخری حصے میں کچھ عبادت کر لیا کرو یہ بھی کافی ہے جس کے رات کو کوئی معمول چھوٹ جائے تو وہ فجر اور زہر کے درمیان کر لے تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی اس کو لکھ دیں گے جیسے رات ہی کی تاریخی یعنی رات کو اگر کبھی تحجی چھوٹ جائے نا تو پھر پہلے پڑ لینی چاہیے زہر سے پہلے پہلے زوال سے پہلے پہلے فجر اور زہر کے درمیان چلیں آپ نے فرمایا اگر کھڑے ہو کے نماز پر ہو گئی ستاعت نہیں ہے تو بیٹھ کے اگر اس کی بھی ستاعت نہیں ہے تو پہلو کے بل رواہ البخاری حضرت امراب نے حسین نے نبی سے پوچھا کہ بیٹھ کے نماز پڑھندہ کیسے آپ نے فرمایا کھڑے ہو کر سب سے افضل اور جو بیٹھ کر پڑے اس کا آدھا جر اور جو ومن صلح نائمن یہ کیا مطلب نائمن یعنی لیٹ کے پڑے نفل نماز بہراتے یعنی لیٹ کے بھی نفل نماز جائز ہے تو وہ پھر اس کا بھی آدھا جر ملے گا جو بیٹھنے والے کو ملتا ہے لیکن فرز نماز بہرحال کھڑے ہو کر پڑھنے لازم ہے چلیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے بستر پر وضو کر کے گیا اور اللہ کا ذکر کیا یہاں تک کہ اس کو اونگ آنے لگی تو جب بھی رات میں کسی حصے میں اس کو آنکھ کھلے گی اور وہ اللہ سے دعا مانگے گا تو اللہ اس کی دعا کو قبول کرے گا چلیں عبداللہ بن مسعود سے روایتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دو بندوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں ایک وہ شخص جو اپنے وطا یعنی اپنے بستر اور لحاف سے الگ ہو اپنے محبوب زوجہ کو چھوڑ کر اپنی محبوب زوجہ کو چھوڑ کر رات کو تحجد کے لیے کھڑا ہو اور تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں میرے اس بندے کو دیکھو کیسے اپنے بستر اور اپنی محبوب کو چھوڑ کر اور اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر یہ میرے پاس جو نعمتیں ان کی رغبت میں میرے سامنے آکے کھڑا ہو گیا ان کی رغبت میں اور جو عذاب میرے پاس ہے اس کے خوف نے اس کو یہاں شفق کمانا خوف تو یہ اس خوف کی وجہ سے میرے سامنے مسلح پر کھڑا ہو گیا شہوت پرس آدمی کا تو ایک ہی کام ہے نا دوسرا کوئی کام ہے نہیں اللہ کی رضا کی خاطر کہہ رہے ہیں اپنی محبوب بی بی کے پاس ہی رہے تو برہا تھا نا آدھی رات رہ لیا اس کے پاس اب اللہ کا حق بھی تو ادا کرو یہ تھوڑی کے اسی سے پوری رات چمٹا رہے گا محبوب اللہ کی رضا کہہ رہے ہیں اللہ کی رضا کیلئے اگر بی بی کے پاس ہی سوتا رہے مشہار دیکھو ڈیڑھو شہار آتھو بی بی بھی تنگ آئے کی بولے چل نکل یہاں سے اچھا آپ یہ کر کے دیکھنا بھئی اللہ کا واسطہ تو آئے وہ کہے گی اللہ کے لئے مسلحے پہ چلا جائے جائے اچھا میرے بھائی اور دوسرا وہ شخص جو اللہ کے راہ میں جہاد کرے فن حضم آمان حسابی سب کے پاؤں جب شکست ہو گئی لیکن وہ یہ سوچ کر پیچھے نہیں ہٹتا کہ پیچھے بھاگنے میں اللہ کی پکڑ ہے یہاں تک کہ اس کو شہید کر دیا جائے تو اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں دیکھو میرے بندے کی طرف کہ کیسے میری جو چیز جو نعمتیں میرے پاس ہیں ان کو حاصل کرنے کے لئے اور میرے عذاب سے بچنے کے لئے کیسی قربانی دی یہاں تک کہ خون بہا دیا گیا رواہو فی شرح سننا چلیں لیکن یہ مسئلہ یہی ہے کہ اگر سب ساتھیوں کو شکست ہو جائے اور آپ کو یقین ہے کہ اب لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو پھر فقاہ کا اس پر اجمع ہے کہ پھر پیچھے ہٹنا بالکل جائز ہے کیونکہ پھر اپنی افرادی قوت کو بچانے کے لئے پیچھے ہٹ رہے ہیں یہاں وہ پیچھے ہٹنا ہے جو بزدلی کی وجہ سے ہٹنا ہو موت کے خوف کی وجہ سے لیکن کوئی اگر کسی فوج کو شکست ہو گئی ہے مجاہدین کو اور وہ پیچھے آ رہے ہیں تو پھر وہاں آپ کو یقین ہے کہ اب لڑنے کا فائدہ نہیں ہے نا کیلے آدمی تو نہیں لڑ سکتا تو وہاں پیچھے ہٹنا افرادی قوت کو بچانے کے لئے ہوتا ہے بزدلی کی بیس پہ نہیں ہے تو وہ پیچھے ہٹنا جائز بھی ہے اور بلکہ لازم ہے واجب ہے وہ پیچھے ہٹنا اس میں کہلائے گا قرآن نے ذکر کیا نا کہ تدبیر کی وجہ سے کوئی پیچھے ہٹتا ہے یا کسی گروہ سے کٹ گیا تو اس گروہ میں جانے کے لئے آپ کے سارے لوگ پیچھے ہیں آپ آگے نکل گئے تو اس گروہ کی طرف جانے کے لئے بھی پیچھے جانا جائز ہے عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں مجھے کسی نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹھ کے نماز کا ثواب آدھا ملتا ہے تو میں جب آیا تو میں نے دیکھا نبی بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں میں نے نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پہ ہاتھ رکھا کوئی عرب میں تھا یہ تاجب کے وقت یہ کوئی بہت احتمام والا کام ہوتا یہ کرکیا کرتے تھے تو میں نے نبی نے پوچھا کیا ہوا عبداللہ بن عمر میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے تو کسی نے بتایا کہ آپ نے یوں فرمایا کہ آدھی نماز کا ثواب ملتا ہے بیٹھ کر اور آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں یعنی ان کو یہ تھا کہ نبی تو نیکی پہ ہم سے زیادہ حریص ہیں تو آپ بیٹھ کے نماز کیوں پڑھ رہے ہیں تو آپ نے فرمایا اجل ہاں ہاں میں نے یوں فرمایا ہے لیکن لستو کہا دیم منکم میں تمہاری طرح نہیں ہوں کیا مطلب اس معاملے میں میں تمہاری طرح نہیں ہوں اس کو دو مطلب ہو سکتے ایک تو یہ کہ اللہ مجھے آدھی بیٹھ کے بھی نماز پہ وہی ثواب دے چاہے تو کھڑے ہو کے نماز پہ دے اس میں میں تمہاری طرح نہیں ہوں دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں تو سارا دن نماز پڑھتا ہوں میں تو تھک جاتا ہوں بہت زیادہ میں تمہاری طرح تھوڑی ہوں تو مجھے اللہ آدھی میں بھی پورا ثواب دے گا کیونکہ میں کسی عذر سے پڑھ رہا ہوں نماز سمجھ رہے ہو نا تیسرا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ نے نماز میں رکھی تھی بیٹھ کے نماز میں خشور نسبتاں کم ہوتا ہے کھڑے ہو کر نماز میں لیکن نبی کی بیٹھ کے نماز میں بھی وہی کیفیت ہوتی تھی جو کھڑے ہو کر نماز میں چلیں یہ تو ان کے نبی کے راست پر آتا ہے اگر اپنے سر پر رکھا ہوتا تو علا راسی ہوتا نا کہ میں نے اپنے سر پر رکھا حضرت سالم بن عبیر جاد کہتے ہیں کہ ایک شخص بنی خزاس ہے اس نے کہا کہ کاش میں نماز پڑھتا اور پھر آرام کرتا تو لوگوں نے اس بات کو عیب شمار کیا کہ نماز میں تو آرام ہے اور تو کہہ رہے میں نماز پڑھتا اور پھر میں یعنی ٹینشن فری ہو جاتا نا نماز پڑھ کے تو نماز پڑھنے سے تو یعنی نماز میں سکون ہونا چاہیے کہتے ہیں میں نے جب لوگوں نے میری اس بات میں عیب بیان کیا تو میں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہیں اس کے ذریعے ہمیں سکون دو یعنی یہ کلمہ تو نبی نے خود بھی استعمال کیا ہے اب اس حدیث میں بڑی کیا اس کا مفہوم ہے اس میں بہت شارعہ ان کا اختلاف ہوا کوئی شارعہ مسئلہ تو اس سے متعلق ہے نہیں تو ان کے ان الفاظ پہ لوگوں نے پگڑ کی کہ آپ الفاظ غلط استعمال کر رہے ہیں تو انہوں نے الفاظ کا ثبوت حدیث سے دکھایا کہ نبی نے بھی یہ الفاظ استعمال کی ہے تو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں نماز پڑھ کے سکون حاصل کرتا ہوں یعنی نماز سے فارغ ہونے کا بھی ایک سکون ہوتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے باقی نبی کی مراد کیا تھی نبی کی مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بلال نماز قائم کرو اور ہمیں سکون دو یہ بھی تو نبی کی مراد ہو سکتی ہے